بولی ووڈ کے ایسے کئی سیلبرٹی کپل ہیں جنہوں نے نہ تو اب تک ساتھ پھری لیے ہیں اور نہ ہی شادی کی قسمیں کھائی ہیں لیکن پھر بھی پتی پتنی کے روپ میں ایک ساتھ رہ رہی ہیں تو آئیے جانتے ہیں ان سیلبرٹی کپل کے بارے میں جو بینہ شادی کے ہی ایک ساتھ رہ رہی ہیں یعنی کے لیو ان ریلیشنشپ میں ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں ریتک روشن ان سبہ آزاد سننے میں آیا ہے کہ ریتک روشن بھی اس دوران اپنی گرل فرنڈ سبہ آزاد کے ساتھ لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہی ہیں دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لیکیشنز بھی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں ملائکہ اروڑا اور ارجن کپور کا کپل کافی چرچت کپل ہے اور دونوں کئی سالوں سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرتے آ رہے ہیں اور یہ دونوں بھی رہتے ہیں ممبائی میں لیو ان ریلیشنشپ میں تیجسفی پرکاش اور کرن کندرہ بیگ باس کپل تیجسفی اور کرن کندرہ بھی ایک دوسرے کو کافی پسند کر رہے ہیں بیگ باس کے گھر سے باہر آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے اور اب ساتھ ہی لیو ان ریلیشنشپ میں رہ رہے ہیں فلحال دونوں کا شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے کلی کونی اور جسمن بھسن بگ باس کے گھر میں کئی جوڑیاں بنتی ہیں کلی اور جسمن کی جوڑی بھی بگ باس میں ہی بنی تھی بگ باس 14 کے دوران ہی دونوں نے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار بھی کیا اور لمبے عرصے سے یہ کپل لیو انڈ ریلیشنشپ میں رہ رہا ہے پویترہ پنیا انڈ اجاز خان پویترہ اور اجاز کی لف سٹوری بھی بگ باس سے ہی شروع ہوئی بگ باس کے گھر سے باہر آنے کے بعد یہ کپل ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہا ہے ہینا خان ٹی وی کی سنسکاری بہو ہینا خان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے جو کئی سالوں سے راکی جیس وال کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہیں اور کپل کا ابھی بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دلناز ایرانی اپنے پہلے پتی سے طلاق لینے کے کئی سالوں بعد دلناز نے ڈی جے پرسی کو ڈیٹ کرنا شروع کیا اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور دونوں لیو ان ریلیشنشپ میں رہنے لگے ہیں اور ابھی بھی دونوں کا کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے راہل دیو ان مگدہ گھوٹ سے راہل دیو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے حالانکہ پہلی وائب کے دیت کے بعد وہ مگدہ کے ساتھ لیو ان میں رہ رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہیں سیریل انوپاما میں نظر آ رہی آشلیشہ نے سالوں پہلے کیونکہ ساس بھی کبھی بہت ہی سیریل میں کام کیا تھا جس کے بعد آشلیشہ اور سندیب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے یہ دونوں کئی سالوں سے بینہ شادی کے ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو دوستو یہ تھی بولیوڈر ٹی وی کے وہ کپلز جو بینہ شادی کے ہی ایک ساتھ رہ رہے ہیں آپ کا ان کپلز کے بارے میں کیا رائے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں اپنی رائے ہمیں کامنٹس میں ضرور دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا